بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کو چاند کی چودہ تاریخ کا عمل بتاؤں گا بہتی آزمودہ عمل ہے اور بہتی پاورفل ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل سے چتنی بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہونے والی ہیں آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتاؤں گا بہت ہی ہزاروں دفعہ کا عزمائیہ و عمل ہے تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں یہ وظیفہ چاند کی چودہ تاریخ کو کیا جاتا ہے جیسا کہ آج چاند کی تیرہ تاریخ ہے جو رات آنے والی ہے اسے چودہ چودہویں کی رات کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ چودہویں کا چاند تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے چاند تیرہ چاند کیوں نہیں چاہیے دن جو ہوتا ہے وہ چاند تیرہ تاریخ کا اور جو رات شام آئے گی مغرب کے بعد وہ چودہ میں بدل جاتی ہے تو چودہ چاند کی تاریخ کا جو عمل ہے وہ آپ نے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں میرے دوستوں اس عمل کو جس نے کیا اس کی سب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں جو بندہ ہر چاند کی چودہ تاریخ کو یہ عمل کرے گا اس کی سب امیدیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے چاہے آپ کو دس لاکھ کی ضرورت کیوں نہ ہو آپ اس کو پڑھو گے انشاءاللہ آپ کو دس لاکھ کا بندوبست ہو جائے گا اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے جو نہیں پوری ہو رہی ہے تو آپ یہ عمل کرو اور سچے دل سے دعا کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پوری ہو جائے گی آپ کی کوئی مجبوری ہے آپ کا کاروبار نہیں چلتا آپ کا سفر رکا وہ ہے آپ کی کہیں شادی نہیں ہوئی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی کوئی مراد ہے آپ کی کوئی تمنہ ہے دلی خواہش ہے آپ کا رزق نہیں ہے کاروبار نہیں ہے پیسے نہیں آپ کے پاس کوئی دکھ پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے گھر میں بیماری ہے تو آپ یہ عمل کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی امید پوری نہ ہوئی تو پھر مجھے کہنا یہ عمل بہت دی دفعہ کا عزمائیہ و عمل ہے ایک سینے کا راز ہے جو میں نکال کے آپ لوگوں تک شیئر کر رہا ہوں تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے دوستوں عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اسی طرح کی ایک روزانہ کی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو میرے دوستو آپ نے یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جب چاند کی چودہ تاریخ آ جائے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے چاند کی تیرہ تاریخ کو جو شام مغرب کے بعد آتی ہے جیسے آج تیرہ تاریخ ہے چاند کی اور جو شام آئے گی وہ چودہ میں بدل جائے گی یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے چودہ تاریخ کو عمل کرنا ہے اور جو شام آئے گی وہ پندرہ میں بدل جائے گی پھر آپ کا عمل نہیں ہوگا اور یہ عمل میرے دوستو آپ نے رازداری میں کرنا ہے کسی کو نہیں بتانا میں کیا کرنے والا ہوں کیا کر رہا ہوں یہ عمل آپ لوگوں نے صرف جائز کرنا ہے نہ جائز نہیں کرنا ونہ آپ کا عمل نہیں ہوگا صرف جائز کام کے لئے کرنا ہے حق اور سچ کے لئے عمل کرنا ہے تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے مغرب کے بعد آپ نے نماز سے فارق ہو کر آپ نے شروع میں تین مرتبہ درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک سو ایک مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یا عزیزو یا جبارو یا غفارو یا عزیزو یا جبارو یا غفارو یہ تینوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے بہتی طاقتوار نام ہے اللہ تعالیٰ کے تو آپ نے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں ایک ہی تسبیر پڑھنے ہیں ایک سو ایک مرتبہ جب آپ یہ پڑھ لوگے تو آپ نے تین مرتبہ درود پاک ابراہیمی آخر میں پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے حق میں اللہ سے اتنی دعا کرنی ہے اتنی دعا کرنے آجز ہو کے آپ نے دعا مانگنی ہے جتنا ہو سکے آجز ہو کے دعا مانگنی ہے دعا مانگنی ہے آپ نے رو کے فریاد کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں اور صبح ہوتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ اس وظیفے کو کرو تو صبح و آپ کا کام وظیفہ ختم ہوتے ہی صبح آپ کا کام ہو جائے گا پہلے اس عمل سے شرط یہ ہے کہ اللہ پر انسان کو یقین ہونا لازمی ہے اللہ کی کلام پر امید پہ ہی سب دنیا قائم ہے تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں صبح آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے صبح چاند کی تیرہ تریحہ شام جو آئے گی وہ جودہ میں بدل جائے گی تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں اگر آپ لوگ میرے یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کر دو اپنے دوستوں تک اپنے پیاروں تک اسے شیئر کرو تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل کے نوٹفکشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دھیر سارا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ